تبی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے غریب سے مطلب آپ کے دوستوں میں غریب بھی تھے امیر بھی تو ان دوستوں میں صرف غریب امیر کو بلا رہے اور غریب کو نہیں بلا رہے کہ میری بیستی نہ ہو جائے لوگ کیا کہیں گے یار رکشے والے سے بھی دوستی ہے تمہاری تو وہ بھی آئے وہاں تمہارے ولیمے پہ اور وہ موچو بھی تمہارے ولیمے میں آیا وہاں تو یہ کام اگر کسی نے کیا تو آپ نے فرمایا وہ ولیمہ کیا ہے بدترین یہ مطلب نہیں کہ سارے محلے کے غریبوں کو بلا لیں ولیمے میں مطلب یہ ہے کہ آپ ولیمے میں تو دوستوں کو بلاتا ہے نا انسان تو دوستی اگر ہر طرح کے طبقے سے ہے تو دعوت میں پھر فرق کرنا درست نہیں ہے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے بیٹے کا ولیمہ تھا تو حضرت نے سب کو بلایا تو مسجد کا ایک خادم جو جھاڑو لگائے کرتا تھا مسجد میں وہ نہیں تھا حضرت نے اس کے لئے ولیمہ رکوا دیا فرمایا اس کو لے کا راؤ کہیں سے بھی وہ تو خدمت گزار ہے مسجد میں جھاڑو لگاتا ہے وہ کہاں حالانکہ مفتی آزم تھے تو اس جھاڑو لگانے والے کو حضرت نے چھوڑا نہیں بندے بھیجے اس کو تلاش کر کے لاؤ ایسا نہ ہو یہ ولیمے سے رہ جائے تو یہ مطلب ہے حدیث کا